تاکہ دنیا والوں کو بتائیں کہ یہ شہزادی ہے کون شہزادی کا تعرف کیا ہے شہزادی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے کون شہزادی ہے جب بھی بارد ہوتی تھی نا رسول خدا کی بارگاہ میں تو رسول خدا تعظیمان کھڑے ہو جائے اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے سفر پر جاتے ہوئے آخری دیدار شہزادی فاطمہ تو زہرہ کا کرتے تھے واپس آ کر سب سے پہلے شہزادی فاطمہ کو ملتے تھے اور دنیا والوں کو دکھانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے بار بار در فاطمہ پہ کھڑے ہو کے السلام علیکم یا آہل بیت نبوہ تاکہ دنیا والوں جاندو یہ در فاطمہ ہے یہ میری بیٹی فاطمہ ہے جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہا یا رسول اللہ یہ کون ہیں جن کی محبت پر بردگار نے ہم پر وانچر قرار دی ہے آل سنت کی مطبر کتابوں میں لکھا ہے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ علی ہے فاطمہ ہے حسن ہے جانتے ہیں نا جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ وہ گھر جن کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ ذکر خدا کرے گھروں کو بلد تو پوچھا ساتھ نے یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں اور کسی ایک نے اشارہ کر کے کہا کہا یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی ان گھر میں سے ہے کہا یہ گھر ان سب میں افضل گھر ہے یہ فاطمہ تظہرہ کا گھر ہے ازادارو شہزادی فاطمہ تظہرہ بس ایک جملہ کہنا چاہتے ہو اور آگے بڑھتا ہوں جانتے ہیں بڑا مشہور واقعہ ہے سلمان فارسی ایک مرتبہ دقل باب کی تھی آ کر چونکہ مسجد ایک نو مسلم آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں مسکین ہوں نیا نیا مسلمان ہوں آن کھانے کو کچھ نہیں ہے تو رسول خدا نے کہا سلمان جاؤ جا کر شہزادی فاطمہ سے پوچھو سلمان نے جا کر دقل باب کی کہا چچا کیا بات ہے کہا بی بی رسول خدا کے پاس مہمان آیا ہے مسلمان نیا ہوا ہے غریب ہے مسکین ہے کھانے کو اوچھ نہیں ہے شہزادی کچھ کھانے کو ہے تو دے لیں بی بی نے کہا چچا سلمان حقیقت بتاؤں چند دنوں سے بیٹھ بھر کے کھانا تو ہم نے بھی نہیں کھایا لیکن چچا ٹھہر میرے در پر آیا ہے تو میں خالی نہیں لڑاؤں گی چچا یہ میری چہادر لے جا کر مازار میں بیج دے جو کچھ ملے گا وہ اس کو دے دینا اس سے کھانے کا انتظام کر دینا ازادارو سنو گے ایک مرتبہ سلمان نے چاجر کو لیا سینے سے لگایا میں کہوں گا مسلمانوں تو میں قدر نہیں ہے سینے سے لگایا اب یہ سلمان چاجر کو لے کے جا رہا ہے بازار کی طرف چاجر کی مشکو اچھیم مشکو تھی ایک دروازہ کھلتا ہے اور یہودی گھر سے باہر کلتا ہے کہا سلمان کہاں جا رہے ہو کہا چاجر بیج لے جا رہا ہوں کہا تھوڑی دیکھ کے لیے چاجر مل سکتی ہے کہاں لے لو اس نے چاجر کو لیا اور اور سے دیکھا اس کو خشکو بس گا کہا سلمان کیا اجازت ہے میں تھوڑی دیکھ کے لیے سے گھر دے گاؤں کہا لے گاؤں وہ گھر لے کے گیا اس نے کتابیں کھولی ایک طرف چاجر کو رکھا دوسری طرف کتابیں کتابوں میں دیکھتا ہے چاجر کو دیکھتا ہے ایک مرتبہ بہر آیا کہا سلمان میں نے یقین کر لیا ہے ہماری کتابوں میں لکھا ہے آخری ندی کی بیٹی کی چاجر بزار میں دیکھنے کے لیے آئے گی سلمان یہ وہی چادر ہے مجھے دے دو اور میں جا کر قلمہ پڑھنا چاہتا ہوں ایک مرتبہ زیادہ دارو سلمان کو اس میں پیسے دیے چادر نہیں دی کہا چا پیسے دے دو چادر دی لوں گا اور چلا کہا مجھے رسول کے فاس دے جاؤ گیا رسول کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں اشجو اللہ ایلوہ ایلاللہ واشہدو انہ کا محمد رسول اللہ ازدارو جب کلمہ پڑھ لیا نا تو سلمان کہتا ہے تجھے پیسے دے دیے تھے یہ چادر دے لو تو کہا سلمان جب میں یہودی تھا تب بھی صرف چکچرنے کے لیے لی تھی اب تو مسلمان ہو گیا ہوں میں رسول کی بیٹی کی چادر کیسے دے چادر فاطمہ تو زہرہ چادر فاطمہ تو زہرہ ازدارو امام سادق کے پاس ایک شخص آتا ہے اس نے کہا کہ مولا فلا جگہ پر میں نے ایک بندے کو دیکھا اس کو ایک فلیس والے نے پہلو میں ٹانگ ماری تھی جس کی وجہ سے اس کی پسلی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی اور گھر میں نے کہا یا زہرہ امام سادق کی آنکھوں میں ظاہر اور پتار آنسو دے کہا مولا آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں کہا اس لیے کہ میری جگہ فاطمہ تو زہرہ کی ساری مصریاں دوڑی بھی اللہ اکبر ازدارو چلے مدینہ حمد ہے مدینہ جانے کی ہم تو علمہ ارواح سے مدینہ کی سار کرتے ہیں چلے مدینہ میں عزیزان محترم مدینہ کا منظر کیا ہے بعد وفات رسول شہزادی گھر میں تشریف فرمائے ہیں مولا کائنات گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک تھکپل باب ہوتی ہے کہا کون کہا اپل حسوس کو دربار میں بلایا ہے میرے مولا نے کہا دیکھو میں قرآن کی تدویر کر رہا ہوں مجھے کوئی کام نہیں ہے دربار سے میں نہیں آؤں گا چلے گاؤ کہا بھئے چاہیے مولا نے کہا نہیں دونگا بھئے گھر میں بیٹھ گئے ازدارو تھوڑی دیر کے بعد جنگر لوگوں کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوتی ہے دروازے پر تک پلواہ ہوئی لہچہ بدلا ہوا تھا جب لہچہ بدلا ہوا سنانا تو شہزادی بڑے مان کے ساتھ اٹھی کہا یا عمل حسن ان کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے آپ بیٹھئے میں جاگر باہ کرتی ہوں میں کہوں گا شہزادی مولا کائنات بیٹھے ہیں آپ کیوں جانا چاہتی ہیں تو یہی تو کہیں گی نا مدینے والوں کو پتا ہے میں رسول کی بیٹی ہوں مدینے والے جانتے ہیں میرا احرام کتنا ہے میرے بابا میرا کتنا احرام کرتے تھے عزادارو شہزادی چلتے چلتے آئیے دروازے کے پیچھے اور ایک مدبہ پوچھا کون ہو کہا ابو الحسن سے بیٹھے بیٹھ لینی ہے شہزادی کہتی ہے نہیں آئیں گے ابو الحسن کہا نہیں آئیں گے تو ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے شہزادی نے کہا میں رسول کی بیٹی گھر میں ہوں کہا کیا ہوا عزادارو شہزادی کی بھی نہیں کر سکتی تھی ایک مرکبہ لکڑی اور کوئی کٹھا کیا گیا اور دروازے کو آگ لگائی گئی شہزادی دیمار کے اور دروازے کے درمیان میں کھڑی ہوئی تھی لکڑی کے دروازے کو آگ لگی ہے ایک شخص نے لا آت مانی ہے دروازے پر وہ چلتا ہوا دروازہ وہ پہلوے فاطمہ کے گرا ہے پیچھے دیوار ہے آگے دروازہ ہے دروازہ چل رہا ہے دروازے میں کیل ہے وہ کیل شہزادی کے پہلو میں لگتا ہے شہزادی کی چھیک لکھلتی ہے فضا چلتی سے آؤ میرا محسن شہید ہو گیا عجرکم اللہ عجرکم اللہ عجرکم اللہ فاطمہ کی چھیک لکھلتی ہے فضا چلتی آؤ میرا محسن شہید ہو گیا عزادہ رو ایک مرتبہ اس شہزادی میں ہوش ہو کر گلتی ہے یہ عزادی کو ہوش آتا ہے اس شہزادی نے دیکھا کہاں ابو حسن فدر ہے کہاں شہزادی پر بار لے جانا چاہتے ہیں عزادہ رو ایک مومن نے مجھ سے سوال کیا تھا جواب نہیں دیا جا سکا کمنا یہاں پر ہمیں میٹ کر جواب نہیں دے پاؤں گا لوگ اعتراض کرتے ہیں کہاں مولانا یہ بتائیے کیا واقعا علی کی گردن میں رسی ڈالی گئی تھی اللہ حکم کم مولانا یہ بتائیے کیا واقعا علی کی گردن میں رسی ڈالی گئی تھی میں نے کہاں تھوڑے بڑا خطرناک سوال کیا ہے اتنا چان لے علی کو غرفتار کیا ہے اور عزادہ جب غرفتار کیا جاتا ہے اعترام تھوڑی کرتا ہے بس علی کو غرفتار کیا ہے علی کو اور ہاں جانتے ہیں نا یہ ہمارے اہل سلطنت بھائی کہتے ہیں میری خود پچاسیوں پر طبع باد نہیں وہ کہتے ہیں فوتر خریب علی قاتل مرحب علی صاحب زنفکار علی کہتے ہیں شیعوں کیسی باتیں کرتے ہو کہ علی کی موجود کی میں علی کی زوجہ دختر رسول پر ظلم ہو اور علی خاموش رہے اور پھر علی نہ بولے پچیس سال کے بعد علی کے بازوں میں وہ طاقت تھی جنگہ سفین میں جوہر دکھائے ہیں یہ کیسے ممکتا وہ کون تھے سامنے والے تو میں نے کہا بھائی تارہی بکا کر دلے کرو سامنے والوں کو پتا تھا کہ علی کے رسول نے وعدہ دے رکھا ہے یا علی میرے پاس دروار نہ نکالنا علی مجبور تھے علی کو کہہ دیا گیا تھا یا علی آپ کا سخت اتیان ہوگا آپ کی آنکھوں کے سامنے ظلم ہوگا اسلام کو بچانے کے لیے اور علی نے قبول کیا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے قبول ہے میں پرداشت کروں گا لیکن پھر بھی جب سامنے شہزادی پر ظلم ہوا ہے علی سے پرداشت ہوا علی کی چیز بکل گئی اجروں کو ملاللہ اجروں کو ملاللہ بس ادلتا رو ایک مرتبہ شہزادی اٹھی تو دیکھا رہی تو لیکھانے لگے ہیں شہزادی نے اپنا نئی فاتھ آگے بڑھایا اور مولادی کے دامر میں ڈالا قابول حسن کو جانے نہیں دوں گی بارہ میں نے یہ پڑھا ہے قابول حسن کو جانے نہیں دوں گی حضرت ایروہ اب دو روایتیں ملتی ہیں ایک یہ ہے کہ ایک میں تازی آنا نکالا یا دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں جو تلوار کا ملاللہ اس سے دونوں صورتوں میں کیا کیا ہے اس نے شہزادی کے دست و بہت اللہ اکبر شہزادی کے نازک ہاتھوں کے ظلم شروع کیا ہے ایک روایت تازی آنا مارا ہے دوسرا یہ کہ تلوار کا ملاللہ مارا ہے اور شہزادی کے ہاتھ سے آمن علی چھوڑ گیا ہے شہزادی کی روڑی ہے ابول حسن کو لے گئے ہیں شہزادیوں کی کافیزہ بول حسن کہا ہے قابی بھی لے گئے ہیں مسجد میں ایک مرکبہ شہزادی کہتی ہے فیزاد جنڈی سے جا میرے بابا کی دستاق آ کے لے ہیں فیزاد جنڈی سے جا میرا بابا کاسا لے گیا میرا بابا کی عبار لے گیا کہا شہزادی کیا بات کا لے آ ایک مرکبہ میری شہزادی نے اپنے بابا کا دستار اپنے بابا کی سر پر رکھی ہے ابا اپنے دوش پر رکھی ہے اور اسا ہاتھ میں لیا ایک قدم باہر نکانا ہے کہ علی نے کہا سلمان چلوی سے کہا چلا چلا ہے کہا مولا کیا ہوا کہا سلمان دیکھ نہیں رہا یہ مسجد میں دیواریں اٹھنے ہوئی لوگا رہی ہے مجھے لگنا ہے شہزادی پت دعا کرنا چاہتی ہے کہا سلمان چلوی سے جا اور جا کر کہہ اے شہزادی فاطمہ تجھے علی کے حق آباز نہ بت دعا کرنا اجرکم اللہ سوائے ہمیں شفیر کے کوئی غم نہ دے آج چار جماری و ثانی ہیں علی کے گھر میں اسے بڑی مصیفت ہو در چکی ہے فاتح خیبر علی کی بات کرنا بس اتالہ روح یہ ظلم ہو چکا چھوڑ دیا علی کو لیکن پجتر یا پچانوے دن تک شہزادی کیسے زدہ رہی ہے صبح صبح اٹھتی تھی رسول کی بیٹی حسنین کو ساتھ لیتی تھی اور مدینے کے باہر بیتر حضر میں جا کر بیٹھ جاتی تھی اور رو کر کہتی تھی بابا تمہارے جانے کے بعد مجھ پر وہ مصیبت نازل ہوئی ہے وہ دنوں پر نازل ہو جی تو وہ راتوں میں تمدین ہو جاتے شہزادی بات کیا ہے شہزادی تمہارا ہاتھ پہل پر کیوں ہے میں کہوں گا اللہ جانے ماں میٹی کی کیا قسمت ہے شہزادی جب تک زدہ رہی پہلوں کا ظرم علی سے چھپاتی رہی اور شہزادی کی میٹی ذہنب جب شام سے واپس آئی تو اپنے نیل محضور اپنے شہزادی سے چھپاتی اجر قبل اللہ دو چار جملے سن لیجئے کوئی پتہ نہیں ہے ملے سال تک چاہے وہ کس کی زندگی ہے تسلی کے ساتھ سن لیجئے آج بھی زمانے کا امام خون کی آنسل ہوتا ہے آپ نے نہیں دیکھا کہ آیاء فاطمیہ میں کیا ہوتا ہے بڑے ہمارے مجھ رہے گھروں سے دکھے نہ دے دنیا کو بتا لے کے لیے کہ یہ رسول کی بیٹی کی مصیبت ہے بس ازدارو اب آخری ایام میں شہزادی فاطمیہ تو ظہر آکے شہزادی کا پہلو شکستہ ہے ہاتھ پہلو پر رہا ہے شہزادی بیمار ہی ہے آخری ایام تھے ایک دن شہزادی نے علی کو بلایا آخری قرم نے علی کو بلایا بس ایک وسیعت اور دو باتیں علی کو بلا کر کہا تھا کہا بی بی کیا بات ہے کہا یا علی یا علی بس ایک چھوٹی سی وسیعت کرنا چاہتی ہوں کیا ہے کہا یا علی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یا علی میں آپ کی صدمت بھی کر سکی ہم نہیں رہا کر سکی مجھے معاف کر دینا ازدارو یسول اللہ علی کی آنکھوں میں آنکھ سنتے علی نے رونا شکریہ کہا یا شہزادی اے فاطمہ بس ایک چھوٹی سی صدارش ہے کہا بتاؤ حکم کرو یا علی کہا فاطمہ جب آپ نے بابا کے پاس جاؤ گی نا تو علی کی شکایت نہ کرنا میں رسول کی امانت کی حفاظت نہیں کر پایا میں مجھے معاف تھا ازدارو مساظری دن آیا شہزادی نے حسن اور حسین کو غسل دیا خود بھی غسل کیا نیا لباس پہنایا کھانا تیار کیا اور سانسما کو بلا کر کہا کہا کہ دیکھو میں اپنے حجرے میں جا رہا ہوں بچوں سے کہا تو جاؤ نانا کے روزے پر جا کر دعا کرو کہا میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں اور ہاں جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھ لینا میں دنیا میں موجود ہوں وئی اللہ میں یہاں سے چلے گئے ازدارو ایک خاص جو تصمیت کی تھی کہا دیکھو میرے بیٹے حسن اور حسین آئیں گے بھوکے ہو گئے ان کو نہ بتانا کر لے اڑھے تو کھانا کی بانا پھر بتانا کہ تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا ازدارو ننے بچے رسول خدا نے کہا بیٹھو بچوں جنگی سے گھن جاؤ تمہاری ماں میرے پاس آ رہی ہے ایک مرتبہ حسنین توڑتے ہوئے آئے گھر میں گئے تو بسیعت کے مطابق کہا بچوں پہلے کھانا کھالو پھر ماں کے پاس جانا حسنین نے کہا ہم میں کیا سمجھتی ہو میں حسن ہوں یہ حسین ہے اب جانتے ہیں کہ ہماری ماں کا انتقال ہو گیا ہے ہم کھانا نہیں کھائیں گے بس ازدارو توڑ کر گئی یا علی ماں چھوڑ کر چلی گئی ہے یا علی ماں چھوڑ کر چلی گئی ہے پھر مولا مزجد سے اٹھے گھر میں آئے ازدارو ان مرتبہ چنازہ تیار کرنے کی باری یہی وسیعت کی تھی کہ یا علی خود خسن دینے کی باری آئی تو ایک ہوتاں میں کہا یا علی شہزادی کا ہاتھ پہلوں سے اٹھ رہی رہا ہمیں پانی ڈالا ضروری ہے بشہزادی نے چہدادی کا ہاتھ لگا ہوا ابھی تک مولا کائنات نے کہا اے لکھتر رسول ہاتھ اٹھا لیجئے تاکہ نیچے پانی ڈال سکے چہدادی کا ہاتھ نہیں اٹھا ایک مرتبہ کہا اے لکھتر رسول میں امام ہو کے کہتا ہوں ہاتھ اٹھانی جئے ازدار شہزادی کا ہاتھ ہتا ہے مولا کائنات کا ہاتھ ادھر لگا ہے مولا کائنات کی چیخ لکھنی ہے دیوار میں ٹکر مالی کہا یائنی آئیسہ انا وہ مرد اپنی دینیوں کی وفات پر چیخیں مارکنی ہوتے ہیں کہا میں اس لیے تھوڑی رو رہا ہوں کہا بات کیا ہے کہا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ شہزادی کا پہلوشی کسکت عجرکم اللہ بس آخری جملہ ہے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ شہزادی کا پہلوشی کسکتا ہے غسل دیا جنازہ تیار ہوا بس ازداروں ہماری ماں بہن جنادہ اٹھائے گی میں کہوں گا دھیان سے اٹھائیے کہ جنازہ اللہ جانے کون کا اٹھایا ہوگا رات کی تاریخی میں بڑی مظلومیت کے ساتھ دین جنازہ ہوتا کرتا ہے ازداروں بس ایک مطبع جنادہ تیار کیا ہے میرا مولا نے پوچھا میرا بیٹا حسن اور حسین کہا ہے کہا باہر کھڑے ہوئے ہیں امام حسن کی آگئے حسین نہیں آئے تھے کہا باہر کھڑے ہیں میرا مولا نے کہا حسین آ آ کے اپنی ماں کہا سریجی دور کے لیے ازداروں میرا مولا حسین نے کیوں جمعہ کہا ہے بڑا ناز تھا اپنی باپر بڑے لڑھ لے تھے دو لوگوں سے بڑی زحمت اسے پالا تھا کہا بابا جب تک ماں نہیں بلاتی نہیں ہوں گا کہا جب تک ماں نہیں بلائیں ہی نہیں ہوں گا ایک مرتبہ مولا قائلات نے کہا شہزادی تیرا ہوتیار تیرا شہزادہ ہے زد کیے ہوئے ہیں ازداروں تاریخ لکھتی ہیں ایک مرتبہ بندے کفر ٹوٹ دے ہیں اور دونوں بازوں باہر نکلتے ہیں کہا میرے شہزادے ہاں میرے سینے سے لگیا میرے چکیہ بیس بیس کے پالا ہے ازدار دونوں شہزادے کہے ماں کے سینے سے لگے ادھر سے جبراہیل آئے یائیلی بچوں کو جمدی سے جدا کر دیجئے آسمان میں ملائکہ میں قرآن بچوں